چناؤں میں ہار کے بعد بی جے پی میں صرف اٹول جاری ہے پارٹی سے ناراض چل رہے بی جے پی سانسد شطرحن صنیرہ نے پارٹی نیتا کیلاش وجہ ورگی کو ان کے ہی انداز میں جواب دیا اس بات کے آثار ہیں کہ شطرحن صنیرہ کے خلاف بی جے پی جلد ہی سخت کاروائی کر سکتی ہے اس آئے کہ جب گاڑی چلتی ہے کتا نیچی چلتا ہے کتا سمجھتا گاڑی میرے درست چل رہی بیہار چناؤں میں ملی ہار کے بعد شطرحن صنیرہ کو لے کر بی جے پی کا غصہ اوما بھارتی اور کلاش وجہ ورگی کے بیان میں صاف ظاہر ہوتا ہے لیکن لگتا نہیں کہ شوٹگن کو وجہ ورگی جیسے نتاؤں کی پرواہ ہے بی جے پی سانسد نے ٹویٹ کر کہا لوگ وجہ ورگی کے بیان پر میری پرتکریہ جانانا چاہ رہے ہیں میری پرتکریہ کسی بھی پارٹی کی چھوٹی بڑی مکھیوں کے لیے ہے ہاتھی چلے بیہار بھونکے ہزار شطرکن سنہ کے تیور سے پارٹی میں ان کے خلاف ماحول اور بگڑ سکتا ہے ویسے ارون جیٹلی نے فیلحال کسی بھی بغاوتی نتا کے خلاف کارروائی سے انکار کیا ہے دیکھیں کسی کارروائی کی کوئی چرچہ نہیں ہوئی میں تو ہمیشہ آپ مطروں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے ساتھیوں کی تلاش میں رہتے ہو اور آپ کے کیمرے کا بھی ان کے پرتی بشیش آترشن رہتا ہے جیٹلی کے انکار کے باوجود خبر ہے کہ دیوالی کے بعد بیجے پی شطروں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے بیہاری بابو کے آلہوہ آرہ سے بیجے پی سانسد آرکیس سنگھ پر بھی گاج گر سکتی ہے بیہار میں پوری جان جھوکنے کے باوجود بیجے پی کو جس طرح ہار نصیب ہوئی ہے وہ باغیوں پر کوئی رحمدلی دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے ٹیم نیوز وولڈ انڈیا تو شطروں سنہ پر کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں بات کی بات ہے لیکن ان سے خاص بات چیت کی ہمارے سموازاتہ آرش مطلوب نے بیجے پی کے سانسد شطروں سنہ جی ہمارے ساتھ ہیں سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس چناؤ نتیجے پر آپ کیا بولیں گے جو حقیقت ہے میں ایک طرف جہاں ہمیں دکھ ہے کہ ہماری پارٹی تمام کوششوں کے باوجود جنتہ کی اپکشہ بے کھرا نہیں اتر سکی جتنا بڑیاں ہمیں کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا اس کا ہمیں دکھ ہے وہیں دوسری طرف ہمیں اس بار لوگ تندر کی جیت ہوئی بیہار کی جیت ہوئی بیہاریوں کی جیت ہوئی اور سب سے اہم ہے کہ ہمارے دوست نتیج کمار جی جو بیہار کے ٹرائٹ ٹیسٹڈ اور سکسسفل چیف منیسٹر رہے چکے ہیں اور ہمارے پاریوارک مطر لالو یادو جی کی اور یوہ شکتی کا پرچائک راحل گاندی جنہیں ایک نئے نئی چمک پیدا کی ہے بیہار کی راجنیتی میں ایک چالیس اکتالیس سیٹوں میں ستائیس سیٹیں لاکر یہ سب بدھائی کے پات رہیں ہم ان تمام لوگوں کو مبارک بات دے کا ہارنا زیادہ دکھ ہے نتیج کمار کا جیت میں یہ ٹریکی سوال ہے بھائی بھارتی انتہ پارٹی میری پارٹی ہے تکلیف تو ہمیں ہوگی پرچار تو کیے نہیں سر آپ پرچار کیے نہیں یہ سوال میں ہی گر بڑھا کہیں ہم سے پرچار کروایا نہیں گیا مجھے بھولائیں کیوں ایسا نتیج کمار کا قریبی ہے اس لیے نہیں یہ تو آپ لوگوں کو نہیں پتا یا تو آپ بھی لگتا کہیں بھاری تو نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے چلو پرانی بات ہو گئی ہم نے تو بڑی کوشش کی میں آکے کروں یہاں پر کیمپین حالانکہ میں کوئی لاس ورڈ نہیں ہوں کیمپیننگ میں اور شو مس گون لیکن اتنا یاد رکھئے کہ میں راز سبھا سے نہیں اب لوگ سبھا سے ہوں ہار کا کارن کیا آپ بولیں گے کارن تو سمکشہ ہوئی رہی ہے لوگ کریں گے بہت سارے کارن اتنا جلدی سمپ نہیں کر سکتا سانسات سترگھن سیناتھین سے ہم باتچت کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ اس پر سمکشہ ہو رہی ہے لیکن کئی ایسے مدے ہیں جس پر بھارتی ہے جنتہ پارٹی بیہار میں چناؤ ہاری ہے سب سے بڑا مدہ انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے بہنگائی ہے لیکن یہ ایمپورٹنٹ بات انہوں نے یہ بات ضرور پھر سے کہی ہے جو ہمیشہ سے دھوراتے رہتے ہیں کہ ان کی زیادہ ویلو دی نہیں گئی بنترالے کی ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے اور آج نتیش کمار اور پھر ساتھ ساتھ لالو پرساد یادوں سے ملنے کے لئے آئے تھے سوال میں نے پوچھا کہ آخر کیوں انہوں نے کہا کہ وہ میرے مطر ہیں اس لئے ملنے کے لئے وہاں پر آئے ہیں کیمروپرسن مہندر سنگھ پرمار کے ساتھ میں آریز مطلوب نیوز ورڈ انڈیا کے لئے بیہار کے پٹھ تو بیہاری بابو یعنی شطرحان صنعہ اپنی پارٹی سے ناراض ہیں یہ تو جگ ظاہر ہے بیہار کے سیم نتیش کمار سے ان کی قریبی بھی کسی سے چھپی نہیں نئی بات یہ ہے کہ شطرح جی کا نیا پیار کانگریس اپادہکش راہل گاندھی پر جمکر امڑ رہا ہے بیہار چناؤں میں نظر انداز کیے جانے کی ٹیس اتنی بڑھ جائے گی کہ شارڈ گن راہل گاندھی کی تاریف کرنے لگیں گے یہ کس نے سوچا تھا شطرح نسینہ نے تو بیہار میں کانگریس کو ملی شاندار کامیابی کے پیچھے راہل گاندھی کا ہاتھ بتا دیا بیہار چناؤں میں بیہاری بابو کو نظر انداز کرنے کی بات کہہ کر شارڈ گن پارٹی کے آلہ نیتاؤں کی نشانے پر ہیں اب راہل کی تاریف کر انہوں نے کھولی چناؤتی دے دی ہے یہی وجہ ہے کہ کیندرے منتری امہ بھارتی ان کے خلاف کاروائی کی وقالت کر رہی ہے بیہار چناؤں میں شرمنہ خار کی چوٹ پر شتر کا بیان نمک شڑکنے جیسا ہے پر بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی تتکال ان کے خلاف ایکشن لینے کی ستھیتی میں ہے ہار کے منتر میں جھوٹی بی جے پی ابھی ایسا کوئی قدم شاید ہی اٹھائے جس سے کہ اس کی کرکری اور بڑھ جائے راکویندر دویے دی نیوز ورلڈ انڈیا دلی تو بیہار کے نتیجے سامنے آنے کے بعد بیہار میں بغاوت کا سلسلہ جاری ہے بیہاری بابو شترگن سنہا اور آرہ سے سانسد آرکیس سنگھ تو پہلے سے مکھر تھے اب اکم دیو ناراین نے بھی مرچہ کھول دیا ہے جو پہلے سے مکھر تھے وہ اور مکھر ہو گئے جنہوں نے اب تک موہ نہیں کھولا تھا اب وہ بھی کھل کر بول رہے ہیں بی جے پی بیہار میں ہاری کیا پچھلے دنوں حاصل تمام جیت کا خمار ہی اتر گیا جس سنگھ پر بی جے پی میں آخ مود کر بھروسہ کرنے کی پرمپرہ رہی ہے پارٹی کے ورشت نیتا حکم دیو نے تو انہی پر سوال اٹھا دیا حکم دیو کا محبنگ نتیجوں کے بعد ہوا ہے تو اسی نتیجے نے شترو جی کو اور بھی زیادہ باغی ہوتلے سے بھر دیا ہے پارٹی سانسد آرکی سنگھ چناؤں سے پہلے ٹکٹوں کے بٹوارے پر سوال اٹھا رہے تھے نتیجوں کے بعد چپ رہ کر زخموں کو بھرنے کا موقع دے سکتے تھے دوبارہ بول کر اسے قرید گئے اس کی انالیسس ہونی چاہیے اور جیمواری تیہ ہونی چاہیے کیونکہ میرا جو آکلان تھا مجھے جو لوگوں سے آبھاس مل رہا تھا جنتہ من بنا چکی تھی کہ بھاج پاک کو ووٹ دے گی بدلاؤں کے لیے من بنا چکی تھی یہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کو انالائز کرنا چاہیے اور ریسپانسیلٹی تیہ کرنی چاہیے اسی بیچ پی ام کا بیان آیا سب کا ساتھ سب کا ویکاس کا نارا تو پرانا تھا اس میں سب کا نیای بھی جوڑ دیا پی ام نے ایسے وقت میں سب کا نیای کی بات کہی ہے جب دیش میں سب کو نیای ملنے پر کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور ہی سوالوں کے بیچ ہوئے بیہار چناؤں میں بیجے پی کو کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ساتھی ہار کے جو تمام سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آئے ہیں ان میں سے ایک نیتر تُو پر سوال بھی ہے راگویندر دیویدی نیوز ورڈ انڈیا ڈلی تو بیہار چناؤں میں ملی کراری شکست کے بعد سیدھے سیدھے نہ سہی لیکن پروک شروع سے آرکشن والے بیان کے لیے آر ایس ایس پرموک موہن بھاگوات نشانے پر آ چکے ہیں بیہار ویدان زبا چناؤں میں انڈیا کی فضیحت کے بعد آر ایس ایس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں جیتن رام مانجی نے موہن بھاگوات کے آرکشن کی سمکشہ کی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھائے ہیں حالانکہ یہ دھیان بھی رکھا ہے کہ ان کا بیان آر ایس ایس پر حملہ نہ لگے آر ایس ایس کی سمکشہ کی بات کوئی غلط نہیں کہی موہن بھاگوات کے سوال پر بیجے پی پہلے سے ہی بچاؤں کی مدرہ میں ہے بیشک مہا گٹبندھن نے بھاگوات کے بیان کا بھرپور فائدہ اپنے بخش میں اٹھایا ہو لیکن بیجے پی یہ ماننے کو رازی نہیں دیکھ رہی کہ آر ایس ایس پرموک نے انڈیا کا کوئی نقصان کیا بیہار کے نتیجے آنے کے بعد سوموار کو بھاگوات نے بیجے پی آر ایس امیت شاہ سے ملاقات کی اور چناؤں کے بعد کی ستیوں پر چرچہ کی مانا جا رہا ہے کہ اس دوران آر ایس پر بھاگوات کے بیان پر بھی بات ہوئی لیکن بیجے پی ادھاکش نے آر ایس ایس پرموک کے بیان کو سہی ٹھہرایا حالانکہ اب جب کی بیجے پی چناؤں ہار چکی ہے تو بھاگوات سے نائت تفاقی دکھا کر وہ آر ایس ایس کو ناراض نہیں کرنا چاہے گی ٹیم نیوز ورلڈ انڈیا تو بیجے پی نے بیہار میں ہار کی ساموہیگ ذمہ داری لیتے ہوئے ٹھیکرا سہیوگی دلوں کے صرف اوڑ دیا دلی میں پارٹی کی سنسدیہ بورٹ کی بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں پردھار منتری نرینر موڈی اور بیجے پی ادھاکش امیش شاہ کی موجودگی میں ہار کے کارنوں پر چرچہ کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ ہار کا ذمہ دار پارٹی کا کوئی نیتا نہیں بلکہ بیہار کے گڑت کو سمجھنے میں وفلتا رہی ہے سنسدیہ بورٹ کی بیٹھک کے بعد ویتو منتری ہارون جیٹلی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور ان تمام کارنوں کو بے بھونیاد بتایا جو اب تک چرچہ میں تھے جیٹلی کے مطابق بیجے پی سے بیہار کا جاتی اگانت سمجھنے میں چوک ہوئی جس کا فائدہ مہا گٹ بندھن اٹھانے میں کامیاب رہا جب گٹ بندھن ہوتا ہے تو ہر ایک گھٹک اپنا پورا ووٹ ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کروا پاتا یہ تینوں ایک دوسرے کا اپنا ٹوٹل ووٹ ٹرانسفر نہیں کروا پائیں گے جیٹلی کے مطابق بی جے پی یہ مانتی رہی کہ آر جی ڈی او اور جی ڈی او کے ساتھ آنے سے نقصان ہی ہوگا مگر ہوا اُلٹ پارٹی نے صاف کہا کہ ہار کی ذمہ داری کسی ایک کی نہیں بلکہ سب کی ہے اب پچھلے تین چار دو تین مہینوں میں میں نے جو ابھی گنایا کیرل میں اتنی اچھی پرفارمنس ہوئی آسام میں اتنی اچھی پرفارمنس ہوئی مہاراشتر کے سانیہ چناؤوں میں ہوئی لدھاک کی ہم لوگ جیتے ہیں ہینڈیمنز کی جیتے ہیں اور اس لیے کرناٹک کے لوکل الیکشنز جیتے ہیں تو اس لیے اتنے چناؤں ہم جیتے ہیں دو بیدھان سبائے ہارے ہیں اور اس لیے بطب کھیول ہمیں ہاری نظر آئے پارٹی کئی جیتی ہے کئی ہارتی ہے سابوئی روپ سے جیتی ہے سابوئی روپ سے ہارتی ہے جیٹلی نے پاکستان میں پٹاخے والے بیان پر نہ صرف پارٹی ادھیاک شامر شاہ کا بچاو کیا بلکہ سنگ پرموک موہن بھاگوت کو بھی آرکشن والے بیان پر کلین چٹ دی کئی بار چناؤں میں ہر پکشوں سے ایسے بیان ہو جاتے ہیں اور اگر آپ آر جیٹی کے ادھیاکش کے بیان لے لو جو چناؤں کے دوران دیے جاتے رہے چناؤں آیوگ نے بھی ان کی سمیقشہ کی ہے اور اس لیے چناؤں ایک بیان کے اوپر تیہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا چناؤں کی اپنی ایک گڑی تلگ ہوتا ہے جیٹلی نے ساب کیا تاکہ منڈل کمیشن کی 1991 کی ریپورٹ سے لے کر اب تک آرکشن کو لے کر بی جے پی کے روخ میں کوئی بدلاب نہیں ہے جیٹلی کے مطابق بی جے پی کی اسی ٹیم کے نترت میں پارٹی چار ویدھان سبح چناؤں جیتی ہے لہٰذا ایک ہار کسی بدلاب کا کارن نہیں بن سکتی راگویندر دیویدی نیوز ورلڈ انڈیا دلی